اگلی خبر کا ہم رکھ کریں گے برہنپور سے خبر آ رہی ہے جہاں کسان کی آتمتیا کے بعد چکا جام لگا دیا گیا ہے گرامیڑوں نے شاہپور چوراہے پر چکا جام کر دیا پریجنوں نے پچیس لاکھ روپے کے معاوضے کی مانگ کر دی ہے تھکیدار پر ایفائر درج کرنے کی مانگ کر دی ہے باندھ نرمان کے لیے کیلے کی فصل کاٹ دی تھی جلس انسازم ویبھاک کے تھکیدار نے کھڑی فصل کو کاٹ دیا اور اسی بات پر ایفائر درج کرنے کی مانگ ہو رہی ہے باندھ کے نرمان کے لیے ایک کھڑی فصل ہے اس کو ہی کاٹ دیا تھکیدار نے جلس انسازم ویبھاک کے یہ تھکیدار ہے جن سے ناراضی گرامیڑ اور کسان کی آتمتیا کے بعد چکا جام وہاں پر کر دیا گرامیڑوں نے کیوں لگا لیے بینہ کچھ سنسنا کے اور بینہ کسی مہاو جی کے ہیتنے فصل میں جیسی کی چلا تھکیدار اس کی وجہ سے تھکیدار ان کے پیتاج نے آدیواد ہوا اور یہ بچے نے دیکھ کے سوشڑ کر برطا عڈیت ہو کے آتمتیا کی ہوئے اس کے بعد میں جو تھکیدار ہے وہ اپنی منمانی چلا رہا ہے وہ کسی سے بات نہیں کر رہا ہے بولے ابھی اور تمہاری اور کھیتی چل جائیں گے بولے اور ابھے آپ کیا اور جو کھیت ہے ابھی اور اکھاڑیں گے بولے ہم جو پہا وہ پودے جو ہے بولے اور اکھاڑیں گے ہم شاپور تھانا شیطر میں ایک سوسائٹ کیا ہے ایک کسان میں تو اس کو لے کر کہ تھانا شاپور میں مرگ کی قائمی کی گئی پلس و پرشاشن وہاں پہ پہنچا تھا تو وہاں سے وہ آ گئے ہیں اب اس کے جانچ کے لیے پوشٹمارٹم وغیرہ کے لیے اب آگے جیسا بھی صورت ہوگی پریجانوں کے بیان ہوں گے پوشٹمارٹم ریکورٹ ہوگی اس میں اس کے بعد میں آگے جو بھی کاروائی ہوگی وہ جانچ کے بعد میں ہوگی اور ہمارے سماتھاتا گنیش اس وقت ہمارے ساتھ جڑ جائے ہیں پھون پر گنیش کیا جانکاری مل رہی ہے یہ جو ٹھیکے دار ہے جلسن سادم ویبھاگ کا اس نے کتنا نقصان ایک کسان کو پہنچایا اور ساتھی ساتھ کیا انے کسانوں کی فصلوں کو بھی اس نے ہاتھ لگایا تھا بلکل جلسن سادم ویبھاگ دارہ گرام بکھاری میں جو ڈیم بنانے کام کیا جا رہا ہے اس میں کسانوں کو جا کہنا ہے کہ جو بھی بھاگ کے لوگ عدکاری ہیں یہ پوشٹمار درمدہ دیبارے ہیں اور انہوں کے دورہ کسی پہر کوئی نوٹیس پہلے نہیں دیا گیا نہیں کہ مواجین کی راجی دی گئی بس ٹھیکے دار کو کام دے لیا گیا اس کے دورہ آکر کیلے کی فصل کو جو کی پلیپ پکتے تیار تھی اور آگا بھی ایک ماہاں میں ہی کیلہ کٹا کسانوں کو قریب دس سے بیس لاکھ روپے کا نقصان ہونا بتایا گیا اسی سے پریشان ہو کر یہ یوک کسان نے آٹمتہ کر لیا حالانکہ اس کے پریشان دورہ مہان منا ہوگا فرمجانے کا پریاد جنور کیا گیا پرمتو جیسے ہی یوک کہ یہاں سے پوشٹ مانڈا ہو کر اس کو شاہپور لے جائے گیا گرسائے گرامن نے ان دو رکشاپور راجمارگ پر شاہپور رکھ کر وہاں پر ہنگامہ کیا جا رہا ہے ابھی بھی شاہپور جو رائے پری رکھے قریب سیکڑوں کسان وہاں پر ہنگامہ کر رہے ہیں اور ٹھیکی دار کے خلال آپ راجک پرکان ڈیس کندے کے سانسا کسان کو پچیس لاکھ روپے پرسی کے لئے مواجے کی مانگ کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں ایسی ایم اور پولیس کے حالہ ادھیکاری وہاں پہنچ چکے ہیں بہت بہت شکریہ کریں گے اس پوری جانکاری کے لئے گنیشہ آپ کا